ہیلو دوستو آج میں گھر پر مکس بیج بنا رہا ہوں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے سبجیوں کو مارگٹ سے کھرے تیلا ہے اسے کٹ کر کے اچھے طریقے سے واس کر لیا جیسے کی میں دیکھیں میں نے حلو لے لیا ہے ایک پین میں تھوڑا سا تیل کرم کر لیں گے اس کے بعد اس میں چوپ کیا ہوئے آلو تھوڑے سے گاجر ان کو پہلے فرائی کرنا ہے کیونکہ یہ تھوڑے سے لیٹ فرائی ہوتے ہیں میں سمیہ لگتا ہے پکنے میں دیکھیں پہلے میں نے گاجر اور آلو کو اچھے طریقے سے تیل میں فرائی کر لیا ہے کمی تیل لیں تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہوگا زیادہ تیل میں کیا ہے تیل آلو گاجر کے اندر گزہ آتے ہیں جس کے وجہ سے سبجی زیادہ وائلی ہو جاتی ہے تو میں نے ہلکے سے تیل میں اسے اچھے طریقے سے سوٹے کر لیا ہے دیکھیں گاجر کو اس چلاتے ہوگا دونوں سائٹ سے سوٹے کر لیں گے ہمارا گاجر آلو اچھے طریقے سے لگ وقت سوٹے ہو چکا ہے اب اس میں میں گاجر گووی ملاؤں گا تھوڑے سے فل گووی کیونکہ گووی اگر ہم پہلے ڈالیں گے تو گووی ٹوٹ سکتا ہے اس لئے ہم نے گووی کو لاشٹ میں ڈالا ہے اب گووی دیکھیں گووی بھی ہمارا لگ وقت سوٹے ہو چکا ہے اب اسے ہم اسٹینر کی مطلب سے چھان کے تیل سے الگ کر لیں گے تاکہ تیل ہمارا کڑائی میں ہی رہ جائے اس کے بعد میں نے یہاں پہ 100 گرام سملا میچ لیا ہے اسے چھوٹے چھوٹے کیوب میں کٹ کر کے اسے بھی اچھے طریقے سے سوٹے کر لیں گے جیسا دیکھ رہے ہیں ہمارا سملا میچ بھی لگ وقت سوٹے ہو چکا ہے اب اسے ایک اسٹینر کی مطلب سے نکال کے سائٹ میں رکھ لیں گے اس کے بعد میں نے 200 گرام پنیر لیا ہے اسے کیوب کٹ میں کٹ کر لیا تھا اسے بھی تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے پنیر سوٹے ہونے کے بعد اس کا ٹیسٹ سبجی میں کافی اچھا آتا ہے مکس ویج میں تو میں نے سبجی کو بھی سوٹے کرنے کے بعد پنیر کو سوٹے کر لیا ہے اب اسے سائٹ میں نکال لیں گے اسی تیل میں میں نے تھوڑا سا جیرہ چٹکا لیا ہے دیکھئے ہمارا جیرہ چٹک چکا ہے اب اس میں چوپ کیا ہو آدراک لسان ہونہاری میچ اسے ڈال کے اچھے طرح سے بھونیں گے دیکھئے میں نے سبھی چوپ کیے مسالے کو ڈال دیا ہے اس میں اب اسے اچھے طرح سے بھون لیں گے دیکھئے ہمارا یہ بھونہ جا چکا ہے میں نے دو پیاج کا پیشٹ لیا ہے لگو آدھا کٹوری سے تھوڑا زیادہ اب اسے اچھے طرح سے بھونیں گے چلاتے ہوئے دیکھئے ہمارا پیاج بھی اچھے طرح سے بھونہ جا چکا ہے اب اس میں میں کشمیری لال میچ ڈالوں گا جو کی سبجی میں اچھا کلر لائے گا اور سبجی کے ٹیسٹ کو بھی بڑھاتا ہے آپ بھی کشمیری میچ کا ہی اپیوک کیجئے اس کے بعد میں نے مٹرن مسالہ لگو ایک چھوٹا چمل ڈالا ہے اور میں اس میں کوئی مسالہ نہیں ڈالوں گا اسے چلاتے ہوئے اچھے طرح سے بھوننا ہے تیل چھوڑنے تک دیکھئے میں نے اچھے طرح سے چلا لیا ہے مسالے کو اب ہمارا مسالہ تیل بھی چھوڑ چکا ہے اب اس میں میں ایک کٹوری ٹامٹر کا پیوری ڈالوں گا جو کی میں نے ٹین ٹامٹر کا پیشٹ بنایا تھا اب اس سے بھی چلاتے ہوئے اچھے طرح سے تیل چھوڑنے تک پکائیں گے دیکھئے ٹامٹر ہمارا اچھے طرح سے میس ہو چکا ہے اب اس سے چلاتے ہوئے اس پرکہ سے دھیمی آج بھی پکانا ہے تاکہ ہمارا ٹامٹر اور مسالہ دونوں ایک ساتھ پک جائے دیکھئے مسالے نے ہمارا تیل چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا ہٹ تیج کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اور تیل چھوڑ دیں جیسا دیکھ رہے ہیں میں چلاتے ہوئے اس سے اچھے طرح سے پکا رہا ہوں اب تھوڑا تھوڑا دیکھئے ہمارے مسالے نے تیل چھوڑنا بھی سٹارٹ کر دیا ہے اسے اچھے طرح سے چلاتے رہیں گے تاکہ یہ پین میں لگنا چی پکنا جائے اس کے بعد میں نے اس میں مسالہ بھوننے کے بعد سواد کے انوشہ نمک ڈالا ہے پہلے نمک نہ ڈالیں کیوں کہ نمک ڈالنے سے مسالہ اچھے طریقے سے بھوننا نہیں جا سکتا ہے اس لئے میں نے نمک بعد میں ڈالا ہے سواد کے انوشہ نمک اب اسے دو منٹ کے لئے پکائیں گے دیکھئے نمک ڈالتے ہی ہمارا مسالہ کتنا اچھے طریقے سے پک چکا ہے اب اس میں میں نے کاجو کی گریبی اٹ کی ہے جو کہ میں نے پہلے سے کاجو پیسکے رکھا تھا تھوڑا سام رکھ لیں گے بات میں دینے کے لئے اب اسے چلاتے ہوئے اچھے طریقے سے میس کر لیں گے دیکھئے ہمارا گریبی کا شکچر کتنا اچھا آگیا ہے اگر میں ریشٹرانٹ کی طرح اب اسے چلاتے ہوئے پکائیں گے تیل چھوڑنے تک دھیمی آج پہ تاکہ دھیمی آج پہ مسالہ اچھے طریقے سے پکتا ہے دیکھئے ہمارے گریبی نے تیل چھوڑ دیا ہے بلکل اب اسے تھوڑا سا چلا لیں گے اور ایک دو منٹ کے لئے پکائیں گے دیکھئے ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے دیکھنا ہے کتنا اچھا کلر ایک دم ریشٹرانٹ کی طرح کلر آ چکا ہے اس میں یہ لال میچ کا کلر ہے اس میں تیل بہت کم ماترہ میں ہے اور یہ کاجو کی گریبی اس کو اچھا سا فلیور دیتا ہے پھر میں نے اس میں سبھی جو مکس ویچ فرائی کیا تھا پانیر کے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے دیکھئے میں نے سبھی سبجی کو مسالے میں ڈال دیا ہے اور اچھا طرح اسے چلاتے میں ملا لینا ہے اور دو منٹ کے لئے پھر پھٹانا ہے دیکھئے دوستو اچھا طرح اسے ہمارا مسالہ سبجی میں مل چکا ہے دیکھئے اب اسے ڈرائے بھی رکھ سکتے ہیں اگر اسے لنچ باکس وغیرہ میں دینا چاہے تو ڈرائے مکس ویچ ہو گیا لیکن ہم تھوڑا گریبی والا بنا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے بچہ ہوا کاجو پیش ڈال دیا ہے اچھے طرح اسے چلا لیں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا کشوری میتی ایڈ کر دیا ہے میں نے اور تھوڑا سا ہم بٹر ایڈ کریں گے تاکہ سبجی کا کلر اور بھی کلر پھول ہوں ہمارے سبجی دیکھئے میں نے اس میں بٹر ایڈ کر دیا ہے اور اسے فلم کو بند کر کے سائیڈ میں اتار کر دیں گے دیکھئے دوستو ہمارا میکس ویچ اگدم ریسٹورانٹ کی طرح بن کے تیار ہے آپ کو یہ ریسپی کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر بتائیں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ہمارا اگلا ویڈیو آپ کو جلدی سے جلدی ملیں